السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت نوح علیہ السلام چلیں شروع کرتے ہیں آپ علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کا شرف عطا فرمایا اور آپ کے نام سے قرآن میں سورہ بھی اتری ہے جس کا نام سورہ نوح ہے اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 43 مقامات پر قرآن کریم میں آپ کا ذکر پایا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان تقریبا ایک ہزار سال کا عرصہ ہے ایک ہزار سال کی مدت پائی جاتی ہے آپ علیہ السلام کی عمر بھی طویل ہوئی اور ساڑھے نو سو سال تک آپ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا واحد و یقتہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے مگر اتنی طویل مدت میں صرف 80 لوگ ایمان لائے جب آپ علیہ السلام کو حق دالہ کی طرف سے بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نہیں لائیں گے وہ گمراہ لوگ ہیں اب کوئی اور ایمان ایمان نہ لائے گا تو آپ مایوس نہ ہوں آپ علیہ السلام نے اس خیال سے بدعا کی کہ یہ گمراہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے اگر یہ ایمان نہ لائے تو جو ایمان لائے یہ ان کو بھی گمراہ کر دیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے حق دالہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا آپ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ یہ کشتی کیا چیز ہے یہ کشتی کس چیز کو کہتے ہیں کیسے بنتی ہے کیا ہے یہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں بنانے کا حکم فرمایا کفار جب آپ کو کشتی بناتے دیکھتے تو خوب ہستے خوب مزاق اڑاتے تو آپ علیہ السلام مزاق جب اڑاتے کہ یہ کشتی کیا ہے ایک بحری جہانس تھا جو حضرت نو علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے وہ ایک بحری جہانس تھا اور وہ تین منزلوں پر مجتمل تھا جب یہ بحری جہانس مکمل ہوا تو توفان کی ابتدہ ہوئی آپ علیہ السلام نے ہر ایمان لانے والے اور ہر جانور کا ایک ایک چوڑا اس میں سوار کر لیا یہ توفان چھے مہینے تک رہا اور دس مخرم الحرام یوم آشورہ کو یہ توفان ختم ہوا اور کشتی پہاڑ پر جا لگی ہے حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اور جانور اس کشتی میں سوار تھے صرف وہی باقی بچے باقی سب کچھ توفان کی نظر ہو گیا کسی نے آپ کا نام عبدالغفار کسی نے شاکر کسی نے یشکر بتایا ہے لیکن یہ سب غیر معروف ہیں اور قرآن کریم فرقان حکیم نے آپ علیہ السلام کو نو بیان فرمایا ہے آپ علیہ السلام کو نو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جتنی دعوت دی وہ اور زیادہ سرکش اور خدا کے باغی ہوتے چلے گئے قوم کی اس حالت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام رویا کرتے تھے اس لیے آپ علیہ السلام کا نام نو پڑ گیا اور عربی زبان میں نو کا لفظ رونے کے لئے بولا جاتا ہے صدق اللہ ازیم اگر اگر میرے کا اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیئے گا جزا روز موسیقی خوش سبسکرائب جزا جزا لگر کر روز لگر موسیقی جزا